اسرہ کو اپنی گلتی کا احساس ہو چکا ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ وہ جا کر معافی مانگے مشل کے پاس لیکن پھر وہ سوچتی ہے کہ آخر وہ کس مو سے اس کے پاس جائے کس سرہ سے اس نے اس کی دوستی کا مان توڑا ہے یہ چیز تو اس کے سامنے ہی ہے لیکن بہت زیادہ روتی ہے کہ آخر میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی جس پر اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم جانتی ہو کہ تمہارا شوہر کس طرح کی نیچر کا ہے اور یہ بات مشل بھی اچھے طریقے سے جانتی ہے مجھے یقین ہے کہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور کبھی بھی تمہاری بات کا مان نہیں توڑے گی اسے یقین ہو جائے گا جو کچھ تم کہہ رہی ہو کیونکہ وہ تمہاری بہترین دوست ہے اور جو اچھے اور سچے دوست ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں اور مشل بھی ان میں سے ایک ہی ہے اس لیے تمہیں بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دل میں ہیں ان سب باتوں کو نکال ڈالو تاکہ تمہارے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے